وہاں بھی جا کے ہم نے خطاز کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے دو علم آسن ہوئے ہیں ایک تمہیں بتا دیا اگر دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو اور جب ہم نے بھی اس علم کی کچھ باتیں عوام پہتا ہی تو ہمارے قربی واجب القتل کے فترے لگنا شروع ہو گئے ہیں ہمارا عقیدہ تھا کہ جب تک کوئی کلمہ نہ پڑے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے مسلمان ہو گئے تب اس کا دل اللہ علیہ کرے گا اور وہ علم کہتا تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے جس کو چاہے نواز دے وہ علم کہتا ہے کہ ہاں وہ کافر ہو یا کوئی بھی ہو جس کے دل میں اللہ علیہ شروع ہو جائے گی ایک درہ وہ اللہ کی طرف جھکی جائے گا کہ جس جماعت کے ساتھ اللہ وہ بھی اس جماعت کے ساتھ ہی لی جائے گا وہ علم کیا تھا اس کے لئے بیٹ شاہ نے فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نماز روزہ کن فتو ہے اور رستہ کو دوجہ ہو یہ جب انسان کا جسم بنایا گیا اس جسم کے اندر کچھ مخلوقیں بھی ڈالیں گے ست مخلوقیں ڈالیں گے ان کا نام لطائف ہے ابھی اس شریف میں بقیدہ ان کے نام ہے کلگ روز شریف سی افا انہ نفر کسی کا کام دیکھنے کے لئے کسی کا چلنے کے لئے کسی کا سنگنے کے لئے کسی کا بولنے کے لئے ایک مخلوق جس کا کام صرف اللہ اللہ کرنے کے لئے بھان اللہ چھے مخلوقیں الوی تھیں ایک مخلوق اس میں شیطانی آگئی جس کے لئے بلے شاہ نے فرمایا اس نفس پلید نے پلید کیتا اسہن لو پلید ناصر جب وہ نفس اس جسم آیا تو یہ جسم ناپاک وہ مٹی بھی ناپاک نہیں تھی وہ باقی مخلوقیں بھی ناپاک نہیں تھی جب وہ نفس آیا تو پھر یہ جسم ناپاک ہو گیا مجید صاحب فرماتے ہیں مبتدی کو چاہیے کہ پہلے اللہ کا ذکر کرے اپنے نفس کو پاک کرے قرآن ان لوگوں کے پڑھنے کی قابل نہیں جن کے نفس کتے ہیں فرماتے ہیں تو جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن پڑے اس سکت ایک لمحصفیہ سو سال کی بازت سے بیتر ہے تو اس سکت قرآن اس کے اندر اترے اور اس وقت بہتر فرقے ہیں پتہ نہیں کدنے فرقے ہیں حضور پا کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں جاؤں نا سنی نا شیعہ نا وہبی حضور پا کے زمانے میں صرف امتی تھے اور امتی حضور پا فرماتے ہیں امتی ہوئے جس میں نور ہے عدیس بھی میں بھی ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی حضور پا کے زمانے میں بھی ہے وہ خوارج اب وہ نور ہے وہ انسان کے جسم میں کیسے آتا ہے ایک مسلمان ہے ایک مومن ہے مسلمان جو ہے وہ تصویر سے اللہ علیہ کرتا ہے جس طرح پتھر پتھر سے ٹکراتا ہے چنگاری اٹھتی ہے اسی طرح جب اللہ اللہ سے ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے لیکن وہ جو نور بنتا ہے وہ انگلیوں میں اندر تو نہیں جاتا ہے وہ اگر کام آیا تو یہ انہیں میشر میں کام آئے گا ابھی تو تمہارے کس کام کا نہیں ہے اسی طرح کی ایک تصویر تمہارے اندر چاہ رہی ہے وہ تمہارا دل وہ بھی ٹک 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 کر رہا ہے جب اس دل کی ٹک ٹک کے ساتھ اللہ علیہ ملاتے ہیں تو پھر وہ جو نور بنتا ہے وہ باہر نہیں جاتا وہ سیدھا خون میں چلا جاتا ہے خون سے ہوتا ہوا پھر وہ نسوں میں چلا جاتا ہے نسوں سے ہوتا ہوا پھر وہ نور ان روحوں تک کون جاتا ہے جو تمہارے انگر ہیں پھر وہ روح میں بیدار ہوگے وہ اللہ علیہ کرنا شکر لے پھر وہ سوتے رہو گے اللہ علیہ ہوتی رہے گی قبر میں چلا گئے وہاں بھی اللہ علیہ ہو رہی ہے اور یومِ مہشے تک اللہ علیہ ہوتی ہے جب وہ نور روحوں تک پہنچا ہے وہ ایک سے دوسری دوسری باری باری ساری روحیں اللہ علیہ کرنا شکر لیتی ہیں پھر یہی مسجد تو ہی قعبہ یہی گلے گلزار جندر جب نص نص میں وہ نور جاتا ہے تو وہ نص شیطان ہے وہ ناہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ نور اس کو گھیل لیتا ہے وہ نور کی گرمی سے نور کی زیادتی سے وہ نص وہ بھی پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جب وہ پاک ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان مکمل ہی پاک ہو جاتا ہے ہر وقت جب اللہ علیہ ہوتی رہتی ہے تو اللہ علیہ کا نور اس دل میں کٹھا ہو جاتا ہے جب نور اس دل میں کٹھا ہو جاتا ہے اللہ اور تمہارے درمیان جو وسیلہ ہے وہ تمہارا دل ہے یہ ایک ٹیلپون ہے ٹیلپون تب کام آتا ہے جب اس میں بجلی ہو اور یہ ٹیلپون تب کام آتا ہے جب اس میں نور ہو جب یہ نور اس میں آتا ہے پھر تمہارے اندر کا ٹیلپون آن ہو جاتا ہے پھر تم یہاں بات کرو گے سیدھی اوپر نماز کرو گے سیدھی اوپر تلاوت کرو گے سیدھی اوپر اس وقت نماز مومن کا مہراج بن جائے گی اس ٹیلپون کے ذریعے سورت اجرات میں ہے ایران نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا نہیں ان کو کونسک اسلام لائے مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا اب جب تمہارے دل میں نور آیا تو مومن ہو گئے ہیں جب یہ نور دل میں کٹھا ہو گیا جس طرح مکنہ تیس ہے لوئے سے نسبت ہے چھوٹے چھوٹے سویاں پھینکو ان کو کھینج لیتا ہے اسی طرح جب اس دل میں نور آتا ہے پھر نماز پڑھتے ہیں تو اس کا نور اندر ہے پھر قرآن پڑھتے ہیں پھر اس کا بھی نور اندر ہے قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ تو نماز پڑھ یہی لکھا ہوا ہے کہ تو نماز قائم کر بس تو نماز پڑھتا ہے جب تو نماز پڑھتا ہے اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے جب نماز چھوڑ کے چلا جاتا پھر وہی ہرہ پھیری جب تیرے دل منور ہو جائے گا پھر نماز تیرے اندر جائے گی پھر تو نماز پڑھنے کی حالی مومن سوتا ہے تب ہی مومن کاروبار میں بھی مومن جب ہر اللہ علیہ ہوگی اب تیرے دل میں بھی اللہ اور اس کے دل میں بھی اللہ سارے نوری ہو گئے یہ ایک نوری رشتہ قائم ہو گیا جو جو خونی رشتے ہیں ابھی متضا صاحب قتل ہوئے بہن کا سخت مخالف ہے بہن بھی مخالف کی دنیاوی لحاظ سے لیکن خونی لحاظ سے تو بہن سسکیاں لے کر ہوئی اسی طرح جب یہ خونی رشتے آپ اس میں قائم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کبھی نہیں چاہتے کہ یہ مومن بھائی ایک دوسرے کو جانی نقصان پڑھا قرآن میں جیسے نماتا ہے میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو اب جب وہ اندر سے پاک ہو جاتا ہے پھر اگر وہ عالم ہے تو پھر وہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس کے اندر جاتا ہے اس وقت علماء اقبال ہم آتے ہیں کاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں قرآن اب جس طرح تو قرآن کی تازیم کرتا ہے اس طرح اس کی تازیم میرے اپر فرض ہے تو قرآن کو پیڑ نہیں کرتا ہے تو اس کو کیوں پیڑ کرتا ہے اس کو عالم ربانی کہتے ہیں اور انہی عالموں نے کافروں کو مسلمان بنایا اور جن عالموں نے بغیر پاک ہوئے نفس کی پاکیزگی کے بغیر قرآن سے حدایت لینے کی کوشش کری وہ تو گمراہ ہو گئے نا وہ بہتر پھر کے بنانے کے ذمہ دار وہی ہے اب اس عالم ربانی کے اندر قرآن جا اب وہ بھی عالم ہے وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے لیکن وہ قرآن اس کے اندر نہیں ہوترتا کافی عرصہ قرآن پڑھا آخر سوچنے لگا چلو ان کو تو اللہ مل گیا ہمیں نہیں ملا ہم آپ دنیا کی تلاش میں نکلتے ہیں پھر اس نے کیا کیا ایک جماعت بنا لی اس کا ایک اسلامی نام رکھ لیا قرآن کو بغلوں میں لیا پھر سیاست میں نکل پڑا اس کے لئے پھر بلشاہ نے فرمایا کھا کے سارا مکر گئے جنہ دے بغل ویت قرآن صبح کہتے ہیں کہ عورت حکومت نہیں کر سکتی شام کو کہتے ہیں کہ عورت حکومت کر سکتی ہے لوگوں نے پوچھا مولی صاحب یہ دو باتیں کیوں کہ یہی تو سیاست ہے لوگوں نے کہا دیندار لوگوں کو سیاست زیادہ نہیں دیتی وہ کہنے لگے ایک پالوں میں ایک پال نے کہا جدا اور دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے تنگیزی انہوں نے کہا کہ دین اور سیاست جدا جدا نہیں ہے لیکن علامہ ایک پال نے یہ سیاستی لیڈوں میں کہا تھا کہ اگر تمہارے سے دین جناہ ہو گیا تو تم تنگیزی بن کے رہ جاتے ہیں انہوں نے اس کو انہوں نے اس کو اپنی سیاست میں گھر لیا پانچ چھ سال لوگوں کو بھی سیاست میں لگا لیا اگر کسی ملی تو مولی صاحب کو ملی نا وہ جو پانچ چھ سال ساتھ لگ رہے ان کو کیا ہوا اگر وہ پانچ چھ سال اللہ علیہ کرتے رہتے ہیں صحیح سلطان بور احمد اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا میں نے صرف قرآن کا پہلے لف لے لیا اللہ سے اللہ علیہ کرتا رہا اللہ علیہ سے میرا سینہ منور ہو گیا جب حضور پاک نے چمکتے ہوئے سینہ دیکھا تو سینے سے سینے ملایا تو سارا علم سینے میں خود بخود آ گیا ان کو پانچ چھ سال میں کچھ اللہ علیہ کا فیش کو مل جاتا ہے ہاں وہ کہنے لگے ہاتھ کی چماعت میں بھی گئے نمازیں بھی پڑھی سیاست بھی کری لیکن ہم کو اللہ کو نہیں ملا مولی صاحب نے کہا آپ تم ایسا کرو کہ آپ جہاد کرو کہ جہاد کیا ہوتا ہے کہ وہ بشر کہتے ہیں حضور پاک کو اور وہ نور کہتے ہیں حضور پاک کو جاؤ تو ان کو مارو وہ تم کو ماریں گے یہی تو جہاد ہے اب یہ شرکہ داریت جو ہے یہ ایسے ہی مولیوں کی صدوار ہے تیرا شاہی میرا شاہی حکومت کوشش کرتی ہے کہ سرکہ باریت ختم ہو جائے کس طرح فت ختم ہو جائے وہ جماعتیں بھی بن گئیں وہ مولیوں کے اندر نفس وہ بھی اسی طرح کافر موجود ہیں تو وہ کس طرح ایک ہونے دیں ہاں سیاست پرسی کے لیے وہ ایک ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے لیے وہ کبھی بھی ایک نہیں ہوں گے بار سے زبانوں سے بھی ایک ہو سکتے ہیں لیکن وہ دنوں سے کبھی بھی ایک نہیں ہوں گے ان کے لیے یہی ہے کہ کوئی حضرت علی جیسا امیر المومنین آ جائے اللہ انہوں نے ایسے ہی پانچ ہزار عابدوں زہدوں کو قتل کرا دیا تھا اور جو باقی بچے تھے ان کو حضرت حسن بسری کی صحبت میں بھی دیا کہ جاؤ ان سے تعلیم حاصل کرو ان کی صحبت میں رہو تاکہ تمہارے نفس پاک دے پھر جب ان کے نفس پاک ہوئے اس وقت وہ امامہ دستارے اور جبے پہنے کے قابل ہوئے نفس پاک ہونے کے بعد وہ مبر رسول کے قابل ہوئے اور انہیں نمازیں پہیں یہ نفس دو طریقے سے پاک ہوتے ہیں یا تو جس طرح ہمارے داتا صاحب اور خاجہ صاحب جنگلوں میں چلے گئے باقی ولی بھی نہیں ہو جنگلوں میں چلے گئے جب نفس پاک ہوئے پھر دنیا میں آئے پھر دنیا کے لئے مستفیض ہوئے یہ کام تو یہ لوگ لی کر سکتے یا کسی ولی کی صحبت میں رہیں اس کی نظر میں رہیں تب بھی یہ نفس پاک ہو جاتے ہیں جس طرح بحول دین نقشبندی رحمت اللہ امیر کلال کی خدمت میں رہے اور مولا روم شاہ شمس تبریز کی غلامی میں رہے ان غلامیوں اور خرمتوں سے جب ان کے نفس پاکیزہ ہوئے تو بہت بڑے ولی کریں پھر مولانا روم نے کہا مولوی ہرگز نشد مولا روم تاکر غلامی تبریزی نشد کہ مولوی کبھی بھی مولانا روم نہیں مل سکتا ہے جب تک کسی تبریز کی غلامی نہیں ہمیں ان لوگوں سے کوئی تشمنی نہیں ہے جو دو عالم حد کے عالمین صاحب ہیں جن کے اندر نور ہے ہم ان کے خادم ہیں جو نور صرف نور ہیں جن کے اندر شیطان نفس ہے ہم مارا ان سے جا رہے ہیں ان کے لئے حضور پاک نے بھی فرمایا ہے کہ جہل عالم سے ڈر اور بچو اصحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی آپ نے فرمایا جس کی زبان عالم اور دل شاہ یعنی جہل ہے اگر تم ان کے نزدیک جاؤ گے تو یہ تمہیں فطروں میں مبتلا کرتا ہے اب بات جرم مہدی علیہ السلام کی طرف آتے ہیں اللہ حال اللہ لندن میں ایک شیخ ناظر میں جی جی ان کی عمر اسی سال کے قریب ہے دس ہزار امریکنوں کو انہوں نے مسلمان بنایا اور بے شمار یہ اورپین انگریزوں کو بھی انہوں نے مسلمان بنایا ان کو وردو وظائف اور علم استخارہ کے اوپر ابو رہنے انہوں نے کہا ہے جو میرا علم یہ کہتا ہے کہ مہدی علیہ السلام ایک دو سال میں زہر ہو جائیں گے لیکن یہ علم ایسو ان کی سخت محالفت کریں گے اور یہ بھی کہا کہ مہدی علیہ السلام خود نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں لوگ انہیں پہچانیں گے اللہ حبید دکٹر شرار احمد ان کے بھی خبر سنی کہ انہوں نے بھی کہا کہ حدیثوں اور کتابوں علم کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے بلکہ یقین ہے کہ مہدی علیہ السلام زہر ہونے والے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں زہر ہونے والے ہیں ہم کہتے ہیں وہ زہر ہو چکے ہیں اللہ تیرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی دین نبی کا ستہ دائیں گوھر شاہی گوھر شاہی ہرسہان وجہ کی صورت آئیں گوھر شاہی گوھر شاہی ہم بند کے مستبلنگ رہیں گے گوھر تیرے سنگ رہیں گے ہم کہتے ہیں کہ مہم مہدی زہر ہو چکے ہیں جتنے بھی ولی ہیں سب کو ان کا بتا دیا گیا ہے ان کی صورت دکھا دیکھی ہے کہ یہ تمہارا امام مہدی ہے اللہ وہ تمہیں پاکستان میں ایک دینی جماعت کرابہ ہے اللہ ابحان اللہ ولیوں کو پتا چل چکا ہے سب ولیوں کو پتا چل چکا ہے اب اللہ تعالیٰ ان کے لئے ایسے کام کر رہا ہے جس کو ہر کسی کو تسلیم کرنا پڑے گا اللہ ہر کسی کو تسلیم کرنا پڑے گا اچھوں کے امام مہدی آ چکے ہیں ان کا ساتھ بھی دینا ہے تو ساتھ کون لے گا ان کو پہچانے گا کون وہ جن لوگ دلوں میں نور ہوگا نور جب نور کے سامنے جائے گا تو اس کا بھتی ہو جائے گا نور کو نور سے نسبت ہے نا جب تمہارے دلوں میں اللہ نے شروع ہو جائے گی تمہارے دلوں میں اللہ کا نور ہو جائے گا جب پھر تمہیں محمدی کے سامنے جاؤ گے تو پھر تمہارا نور نور سے وصل ہو جائے گا اب جو تھوڑے بہت اور سے راز ہیں راز تو بہت سے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے کھولنا چاہتے ہیں یہ جو جس کے اندر نور آ جاتا ہے وہ مومن ہوتا ہے اس کے بعد پھر ولایت شروع ہوتی ہے ولایت کیا ہے تم نے دیکھا ہوگا رات کو سوتے ہو خواہ میں کسی دوسرے شہر میں گھومتے ہو وہ تم نہیں ہوتے تمہارے اندر کی مخلوق ہوتی ہے نا وہ تمہارا نفس ہے وہ بچپن سے شیطانی گزا کی وجہ سے طاقتوار ہے نا تم سو جاتے ہو وہ شیطانوں میں گھومتا رہتے ہیں باکی جو مخلوق ہیں جب ان کو نور کی گزا ملتی ہے نور کی گزا سے وہ طاقت پگڑتی ہیں تو پھر وہ بھی سینے سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے نا وہ شیطان نفس شیطانوں میں جاتا ہے پھر جب یہ چیزیں روحیں نکلتی ہیں رحمانی ہو کے تو پھر یہ رحمانوں میں جاتے ہیں نا سب سے پہلے یہ پھر حضور پاہ کے قدموں میں جا کے گیرتے ہیں اس وقت بل اشاہ فرماتے ہیں کہ لوگ کی پنچ ویلے عاشق ہر ویلے لوگ کی نصیبی عاشق قدمہ جو لوگ پانچ وقت رب کی یاد کرتے ہیں نماز بھی رب کی یاد ہے ان کی انتہام مسجد ہے اور جو لوگ اس کے ساتھ عرض اللہ علیہ کرتے ہیں وہ تو حضور پاہ کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں نا جب وہ قدموں میں پہنچ جاتے ہیں اس سے پہلے پہلے شریعت محمدی ہے مومن تک شریعت محمدی ہے اس کے بعد میں شریعت احمدی شروع ہو جاتی ہے نا تم نے ضرور شریعت احمدی کا نام سنا ہوگا اس کی جو نماز ہوتی ہے وہ روحانی نماز ہوتی ہے حضور پاہ کا جو جسم ممارک ہے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو روح ممارک ہے اس کا نام احمد ہے اور آپ کا جو لطیفہ فقفہ ہے جسی آپ بولتے ہیں اس کا نام احمد ہے اور آپ کا وہ جو انہ مخلوق نماز والی ہے جس کے ذریعے آپ دیدار کیا ہے اس کا نام محمود ہے اللہ علیہ وسلم جب حضور پاہ شب محراج میں گئے تو شب محراج میں جانے سے پہلے آپ نے بیتر مقدس میں سب نبیوں اور ولیوں کے روحوں کو نماز پڑھائی تھی جب آپ اوپر گئے اس سے پہلے آپ نے نماز پڑھائی تھی نا اوپر جائے کہ پھر نماز کون سے ملی وہ اوپر جائے کہ نماز ملی وہ ان نفسانی لوگوں کے لئے تھی اور وہ جو نماز پہا کے گئے تھے وہ پاک لوگوں کے لئے تھی اس نماز میں آدم علیہ السلام بھی موجود تھے چھ ہزار سال ہو گئے تھے ان کو دکھرے ہوئے جب تمہاری روح پاک ہو جاتی ہے حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جاتی ہے پھر اس روح کو بھی وہ نماز میں یسر ہو جاتی ہے پھر وہ نماز اس وقت بھی تھی اور قیامت تک ہوتی رہی تھی وہ نماز حضور پاک آپ بھی پڑھاتے ہیں اس وقت میں وہ سر نہیں اٹھاتے ہیں جب تک اللہ جواب نہ دے لبیک یا عبدی نارے تقبیر نارے رسالت نارے حاضری جب حضور پاک کے پیچھے نماز پر نشر ہو جاتا ہے یہ ولیت ہے چھوٹی ولیت ہے اب تو توویزوں والے تستخارے والے بھی ولی بن گئے لیکن حضور پاک کے پیچھے جو نماز پرتا ہے اللہ جواب دیتا ہے اللہ بیگ آپ بھی یہ ایک چھوٹی سی ولیت ہے اللہ اکبر اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو مخلوقیں ہیں ان مخلوقوں میں اتن مخلوق جس کا نام لطیفہ انہ ہے وہ کلو والی مخلوق حضور پاک کے پاس پہنچی اور یہ انہ سیدھا اللہ کی ذات کی طرف جاتا ہے وہ فرشتے روکتے ہیں نہیں روکتا کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے بیتر معمور سے آگے جال جائے گا کہ بیتر معمور سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے اور یہ بیتر معمور سے بھی آگے چلا جاتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں رب کے ذات ہے زہر ایک قسم سے عزور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں کے لئے یہ ولی وہاں پہنچتے ہیں جب کوئی ولی وہاں پہنچ جاتا ہے پھر ایک دوسرے کو بڑے پیار سے دیکھتے ہیں بڑے دور سے آیا ہے بڑا سفر کر کے آیا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لیں ایک دوسرے کو بڑے پیار سے دیکھتے ہیں پھر وہ جو اللہ کا نقشہ ہے وہ اس کے دل میں درج ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا اب جو تجھے دیکھ لیں وہ مجھے دیکھ لیں میرا شاہی کوہر شاہی کوہر شاہی بد کے مست بلنگ رہیں گے کوہر تیرے سنگ رہیں گے دنیا والے تنگ رہیں گے کوہر تیرے سنگ رہیں گے اب اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے اس کے لئے صحیح سلطان بہو نے فرمایا ہے مرشد دیدار بہو اب وہ شخص ہے جو ولی اللہ ہے ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کو دیکھیں اور اس سے باتیں کریں اللہ کا دوست ہے وہ ولی اللہ ہے نا آج ہمارے ملک میں ہزاروں لوگ ولی اللہ بنے ہوئے ہیں بغیر دیکھیں اور بغیر باتیں کیوں ایسے لوگی محبت ایک کتے کو حضرت کتبیر بنا دیتی ہے اور ایسے لوگوں سے دو سنگی بیلیم بہت بڑے عباد کو اس آبا کاف کے پتے کی شکل میں دو سنگی لے جائے باؤ سے ولی یہیں آکے رکھ جاتے ہیں یہ فناہ فلہ کا سٹیج ہے پھر جب یہاں رکھتے ہیں پھر کچھ خاص ولی ہوتے ہیں وہ ایسے آگے بھی جاتے ہیں وہ جو ایسے آگے جاتے ہیں اس کو حضرت پاک نے فرمایا کہ وہ ایک تیسرا علمہ ہے پھر وہ آگے جب جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ جن کے لئے شیعہ حضرات کہہ رہے تھے کب سے شور میں جا رہے تھے کہ چالیس پارے ہیں پھر جب وہ ولی اسے آگے جاتا ہے پھر وہ دس سپارے اس کو ٹکراتے ہیں پھر جب دس سپارے تکراتے ہیں پھر یہ قرآن مجید اور اور وہ پارے کچھ اور یہ کچھ اور بتاتا ہے پھر وہ کچھ اور بتاتا ہے یہ قرآن مجید فرماتا ہے اٹھتے بڑھتے حتہ کٹے لیتے ہیں میرے ذکر کر اور وہ پارے کہتے ہیں اپنا وقت ضائع نہ کر اسی کو دیکھ لینا اسی یاد ہے تو وہ یہ قرآن مجید فرماتا ہے نماز پر فرنا کونگار ہو جائے گا تو وہ کہتے ہیں اگر تو نے نماز پرید کونگار ہو جائے گا وہ پوچھا یہ کیسے کہنے لگے فرش کیا تو رب کے دیدار میں ہے رب سے باتیں کر رہے ہیں نماز کا وقت آیا تو نے نماز رب کے دیدار کو چھوڑ دے نماز پرید تو گناہی کیا نا انہوں نے کہا ہے جب نماز کا وقت آئے بس اسی کو دیکھ لے جسی نماز ہے ایک بات کیا ہے ایک دفعہ مجید علیہ صلی اللہ مسجد میں گئے دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے اثر کے بعد پھے گئے دیکھا سو رہا ہے سمجھے نماز پرید کس ہویا ہوگا آپ اثر سے مغرب تر مسجد میں رہتے مغرب کی آزان ہو رہی ہے وہ سو رہا ہے آپ نے اس کو جنجوڑا بولا اٹھ یا تو مسجد سے نکل جا یا نماز پر وہ فوراں اٹھا وضو کیا جماعت کھڑی ہونے والی تھی پلند آواز سے کہا امام صاحب ٹھہر جائیں امام صاحب سہم گئے اس نے فوراں دیکھتی دور کا سنت وقت فجر لوگ دیکھتے ہیں کہ فجر کا سنوہ ہو گیا پھر اس نے زور کی نماز پڑی زور کا سنوہ ہو گیا پھر اثر کی نماز پڑی ایک راویہ لکھتا ہے کہ سورج واپس لوٹ آیا اس وقت صرف مجدد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھ لیتے میں تو اسی بھی پاس رہا جس کی تم نمازیں پڑی پھر اس قرآن نے کہا کہ ذرا بھی پانی پیے گا تو تیرا روزہ ٹوٹ جائے گا اس نے کہا دن رات کھاتا پیتا رہے تیرا روزہ کسی ٹوٹے گا اور پیچھے کس طرح کہ نوز روزے جنس پاک کرنے کے لیے ہوتے ہیں جب تیرے نس پاک ہو جائے تو تُو کھا پی یا نہ کھا تو تُو صدا بہر روزہ داری ہے نا اور اس کا ہی کو واقعہ تھا ایک فقیر دریا کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس کے گھر میں کچھ کھیر پکائی اور اپنی بیو کو کہا کہ دریا کے دوسری طرف ایک فقیر ہے اس کو یہ کھیر دیا وہ کہنے کے پیچھ میں پانی ہے میں کیسے جاؤں گی کہ تُو دریا کو کہنا ہے کہ میں جے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے بارہ سال سے اپنے بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا وہ تجھے رستہ دے دے گا وہ کہنے لگی ابھی تیر مینے ہوئے بچی ہوئی ہے یہ تُو کیا کہہ رہا ہے اس نے کہا نہیں جوڑ میں نے کہا ٹھیک جب بیوی دریا کے پاس یہی رستہ کہے تو پانی جگہ سہٹ دیا دوسرے کنارے گئی پانی پھر چل پڑا اب اس فقیر کو کھیر دی اس فقیر نے کھیر کھائی اب کہنے لگی میں واپس کیسے جاؤں کہ دریا کو یہ کہنا ہے کہ میں اس کے پاس سے آ رہی ہوں جس نے بارہ سال سے کچھ رکھایا وہ کہنے لگی پوڑی میرے صاحب یہ بھی کھیر کھائی وہ نے کہا تو اس بات کو چھوڑ جب اس نے دریا کو یہ الفاظ کے تو پانی پھر اپنی جگہ سہٹ گیا مڑ کے اپنے خان کے پاس آئی کہنے لگی میں بڑی تحجب ہوں وہ نے کہا بارہ سال سے بیوی کو حافظی لگایا جبکہ تین مینے ہو گئے بچی کو اور وہ کہتا ہے کہ بارہ سال سے میں نے کچھ نہیں کھایا جبکہ میرے سامنے اس کے نکھیر کھائی لیکن یہ بات سمجھنے آئی کہ تمہارے جھوٹوں میں بھی تھی تحصیر ہے اس نے کہا نہیں دراصل بات یہ ہے کہ میں نے بارہ سال ہو گئے نفس کی خاطر تجھے ہاتھ نہیں لگایا صرف فرد سمجھ کے ہاتھ لگاتا رہا اور وہ جو تھا اس نے بھی بارہ سال سے نفس کی خاطر نہیں کھایا صرف زندہ رہنے کے لئے کھا جس طرح غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم جیتے ہو کھانے کے لئے ہم کھاتے ہیں جینے کے لئے تاکہ کچھ کھائیں اور اللہ کے فرائد ادا کر سکتے ہیں نارے پتری شاہ وقت ہے البدد البدد شاہ البدد آگے پھر حج آگیا یہ قرآن فرماتا ہے طاقت ہے حج مضرور انہوں نے کہا حج کعبے وال وہ جاندے ہیں جیڑے ہندے ہیں کم جو چوچی وہ کہتے ہیں تو تو اس وقت مخلوقات ہے اس کو تو ابراہیم اللہ اسلام نے کارے ملکی سے بنایا ہے تو جی تو اللہ کے نور سے بنایا ہے تو اس کعبے کے طرف کیوں جاتا ہے وہ کعبت تیری طرف آئے اسی بات کے اوپر شاہ منصور کو سونے پہ چڑھا دیا گیا با جیدی مستعمیر عبداللہ فرماتے ہیں ایک عرصہ سے میں کعبہ کا طواف کرتا ایک عرصہ سے کعبہ کا طواف کرتا رہا جب میں نے اللہ کو پا لیا اب کعبہ میرا طواف کرنا شروع ہو گیا سلطان بور عبداللہ سے کسی نے پوچھا آپ کعبے میں کیوں نہیں جاتے حج کرنے کیوں نہیں جاتے کہنے لگے کعبہ ادھر گھومتا رہتا ہے اور وہی کعبہ رابعہ بسری کے طواف کرنے کو آئے یہ قرآن کہتا ہے کہ سکاہ دیں ڈائی پرسنٹ سکاہ دیں وہ کہتا ہے ڈائی پرسنٹ پاس ریک ساڑھ سے تانہ پرسنٹ سکاہ دیں اس قرآن سے پوچھا اللہ کدھر ہے یہ کہنے لگا بہت دور ہے بس نماز میں روزہ پڑھتا رہے اس کا دیدار بڑا مشکل ہے بہت ہی دور رہتا ہے جب ان پاروں سے پوچھا وہ کہنے لگے اللہ اسی دنیا میں گھومتا بھرتا رہتا ہے وہ کبھی خواجک کے روب میں کبھی داتا کے روب میں وہ تو اس دنیا میں گھومتا رہتا ہے وہ کہتے ہیں تم نے حدیث نہیں پڑی یہ اللہ تعالیٰ کی حدیث کنزی ہے کہ میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پگڑتا ہے تو میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے آپ جو اس علم کی ابتدائی ہے یہ تو انتہا ہے یہ جو خدا کا دیدار کر لیتے ہیں ان کے بعد جو علم ان کو ملتا ہے یہ اس علم کی بات ہے آپ جو اس علم کی ابتدائی ہے ایک لکھ چوہیہزار نبی صفاتی اسما والے مل کر بھی اسمی ذات والے کو نہیں پہنچ سکے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام یا رحمانو عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسو سلمان علیہ السلام یا وہابو دعود علیہ السلام یا ودودو باقی نبی اپنے علوظم حسن کا کلمہ پڑھتے ہیں ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ دیدار دے جواب آیا تاب نہیں ہے کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا میں نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں جلوہ دے دیکھی جائے گی جب جلوہ پڑا موسیٰ علیہ السلام بیوش ہو گئے اب کیا ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام اسمیں کوتور میں بیوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکر آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یار امانوں کا صفاتی نور تھا وہ ذات کی تاب نہ لاسکے اور حضور پاک کے جسم مبارک میں اسمیں ذات کا ذاتی نور تھا ذات ذات کے سامنے مسکر آ رہے ہیں اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا تب اس کو فضیلت ہوئی ہے اور امت اس اسم سے ڈرتی ہے حدیث کی میں ہے کہ قیامت کے دن عمتوں کی پہچان نور سے ہوگی یہ یار امانوں سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام کی امت یا ودودوں سے چمک رہے دعود علیہ السلام کی امت اور یہ جو اللہ سے چمک رہے یہی حضور پاک کی امت ہے یہ تمہارا نشان ہے زہری صاحب سے بھی جو چیز زبان میں ہو وہ دل میں ہو وہ سچا ہے زبان میں اور دل میں اور وہ منافقت ہے اگر اللہ کے ساتھ میں بھی زبان میں اور ہے دل میں اور ہے تو وہ بہت بڑا منافقت ہے بے سچ شک یقین کریں کسی جکر کلبی کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی آپ کو شقائط ہے کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی اور کیوں دعا قبول ہو یہ نماز قبول ہو دعا قبول ہو بہت 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 بہت